آپ کی کامیابی کا مین جو دارومدار ہے وہ آپ کی فوکس پر ہے آپ کی کانسنٹریشن پر ہے آپ نے اور خزر نے سیم ٹائم دیا آپ نے اور سنگر خان نے سیم ٹائم دیا کیونکہ پھر بھی وہ لوگ ٹاپ کر گئے اور آپ ڈسکوالفائی کر گئے یہ آپ کا ایک مین کوئسن ہے آج کل ہر بندہ مجھ سے پوچھتا ہے میں نے سیم ٹائم دیا میں نے بہت زیادہ ٹائم دیا میں نے اتنے گنڈے سٹیڈی کی اس کے بہوجود بھی میں ڈسکوالفائی کر گیا یا میرے مارکس کم ہیں اور ان کے مارکس زیادہ ہیں اب یہ کیوں؟ چلو اس ٹاپک پر بات کرتے ہیں میں ہوں لیسو دیس میں ہوں ایک ایٹر انسٹرکٹر موٹیویشنال سپیکر جب آپ سٹیڈی کرتے ہیں اس وقت وہ ڈیپینڈ کرتا ہے کہ آپ کا فوکس کتنا ہے یہ ضروری نہیں ہے کہ آپ جینئس کتنے ہیں لیکن یہ ضروری ہے کہ آپ کا فوکس کتنا ہے کیسارا نسیتھ کرتے ہیں can beat the talent focus in this era can beat generosity if you are a mediocre on the other hand there is a very genius person but you are very focused it means you will get more success than that person اس کا مطلب ہی ہے کہ all and everything depends upon what your focus فوکس کو لانے کیلئے ایک اسان طریقہ ہی ہے کہ آج کل آپ کو پتا ہے جیسے آپ بیٹھیں گے یک دم موبائل سامنے آجاتا ہے اور آپ موبائل پہ لگ جاتے ہیں اور کام کرتے ہیں آپ رست میں جا رہے ہوتے ہیں اور موبائل لگ ہوتا ہے سکرول کر رہے ہوتے ہیں ہر ٹائم فیز بک انٹ انسٹاگرام اور آج کل تو ٹک ٹاک اور ایسی بہت ساری چیزیں اب ان سب سے دور رہنے اور فوکس کو بنانے کا ایک اسان طریقہ یہ ہے جب آپ صبح اٹھتے ہیں سب سے پہلا کام یہ کریں کہ آپ کی پورا دن میں سوچیں کہ سب سے امپورٹنٹ کام کون سا ہے میں انڈرسٹینڈس کہ سب سے زیادہ امپورٹنٹ کام کون سا ہے جب آپ کو یہ پتا چلا یہ سب سے امپورٹنٹ کام ہے تو آپ اس کام کو لے کے اس کام کو لے کے بیٹھ جائیں اور کچھ بھی نہ کریں موبائل لیپٹاپ انٹرنیٹ سب کچھ ابنے سے دور رکھ کے وہ والا کام کریں چاہے وہ سکسٹی منٹھ ہو چاہے وہ ٹھو آورز ہو چاہے وہ سرٹی منٹھ ہو لیکن ایک کام آپ 100% فوکس کے ساتھ کریں 100% فوکس the work you do the whole day with distraction will be on one side but this 100% فوکسد work on the other hand will be different میں یہ کیوں کہہ رہا ہوں کیونکہ آج کل آپ کو بتائیں کہ آپ موبائل کھولتے ہیں لیکن جب بند کرتے ہیں آپ نے بہت سارے ایسی کام کیا ہوتے ہیں جس کی ضرورت بھی نہیں دی آپ کھولتے ہیں موبائل یک دم معنی میں آتا ہے اور پھر موبائل کھولتے ہیں لیپ ٹاپ کھولتے ہیں سسٹم کھولتے ہیں ٹک ٹاک کھولتے ہیں چلو ایک ویڈیو دیکھتا ہوں اس کے بعد سٹیڈی شروع کرتا ہوں چلو اس کو ریپلائی کرتا ہوں اور آپ کو بتا ہے وہی جو ریپلائی کرتے ہیں وہی جواب کرتے ہیں اسی میں آپ ڈسٹریکٹ ہو جاتے ہیں جاتے ہیں جاتے ہیں تو آپ چاہیے کو بخش کرتے ہیں